آئی سی سی کرکٹ ویڈ کپ دوزار تیس کا راؤنڈ پور جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تمام ٹیموں نے جو ہے وہ چار چار میچز کھیلے ہیں اس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے چار میچ کھیلے ہیں اور چاروں جیت کے آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے انڈیا کی ٹیم جو ہے اس نے بھی چار میچ کھیلے ہیں اور چاروں میچ جیت کر آٹھ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے نیوزی لینڈ کا جو رن ریٹ ہے نیٹ رن ریٹ وہ 1.9 کا ہے اور انڈیا کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ 1.6 کا ہے تو پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے آٹھ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر انڈیا کی ٹیم ہے وہ بھی آٹھ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے جس نے چار میچز کھیلے ہیں تین جیتے ہیں ایک میچ میں آر کا سمنا کرنا پڑا ہے اور چھ پوائنٹس ان کے ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ سب سے زیادہ ہے چوتھے نمبر پر اسٹریلیا کی ٹیم ہے جس نے چار میچ کھیلے ہیں دو جیتے ہیں دو میہار کا سمنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے چار پوائنٹس ہیں اور پاکستان سے نیٹ رن ریٹ زیادہ ہونے کی بنیاد پر وہ چوتھے نمبر پر ہے اب تک جو دکھائی دے رہا ہے چار میچز کے بعد تقریبا جو ہے وہ پورٹی پرسنٹ میچز جو ہیں وہ کھیلے جا چکے ہیں اس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سمی پینل سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے نیوزیلینڈ، انڈیا، ساؤتھ افریقہ اور اسٹریلیا کی ٹیم میں جو ہیں وہ سمی پینل کے لیے کوالیفائی کرتی نظر آ رہی ہیں انگلینڈ جسے سمی پینلسٹ کے طور پر تمام لوگ لے رہے تھے اس نے انتہائی معیوز کنکار کرتی کا مظہرہ کیا ہے چار میں سے تین میچ ہار گئے ہیں ایک میچ انہوں نے چیتا ہے اور دو پینٹس کے ساتھ نوے نمبر پر ہیں انگلینڈ جو ہے وہ اس سمی پینل کے لیے ریس سے جو ہے وہ پہر ہو چکا ہے